اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کرتے ہوں فرمایا عجبا لعمر المؤمن مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب و غریب ہے عجیب و غریب اس لیے ہے کہ ان امرہو کلہو خیر کہ مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے مومن خوشی میں ہوتا ہے تو بھی بھلائی میں ہوتا ہے اور مومن مسیبتوں میں ہوتا ہے تو بھی بھلائی میں ہوتا ہے مومن ہر حال میں اپنے لیے خیر اور بھلائی کے مواقع پاتا ہے اور حاصل کرتا رہتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں ہوتا ہے ہمیشہ خیر میں ہوتا ہے اور آپ نے فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اور یہ مقام یہ عظیم ترین رتبہ کہ ہمیشہ بھلائی میں انسان رہے یہ صرف اور صرف مومن کو ہی حاصل ہوتا ہے یہ مقام کسی کافر کو کسی منافق کو کسی فاسق کو حاصل نہیں ہوتا یہ مقام صرف صاحبِ ایمان کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ نعمتوں میں ہوتا ہے تو بھی بھلائی پاتا ہے اور مصیبتوں میں ہوتا ہے فیل ہو جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے مصیبتوں میں گھر جاتا ہے تو بھی بھلائی میں ہوتا ہے وہ کیسے؟ آپ نے بیان فرمایا اِنْ اَصَابَتْ هُسَرَّعُ شَكَرَ کہ اگر اسے خوشیاں ملتی ہیں نعمتیں ملتی ہیں کامیابیاں ملتی ہیں آرام اور سکون ملتا ہے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اپنی زبان سے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنہ کرتا ہے اپنے دل سے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے اللہ رب العالمین کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہے اور ملی ہوئی نعمت کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہی استعمال کرتا ہے فَقَانَ خَيْرَ اللَّهُ تو یہ اس کے لیے خیر کا سبب بن جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین اسے خوش ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین اسے مزید توفیق اتا فرماتا ہے تو نعمتیں اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ ذَرَّاءُ صَبَرَ فَقَانَ خَيْرَ اللَّهُ اور اگر اسے مصیبت پہنچتی ہے تکلیب پہنچتی ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے اس کا مال برباد ہو جاتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اپنی زبان کو روک کر رکھتا ہے اپنے دل کو روک کر رکھتا ہے اپنے آسا و جواری کو رکھتا ہے فَقَانَ خَيْرَ اللَّهُ تو یہ صبر اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کیونکہ صبر کا بدلہ قیامت کے دن بے حساب ملنے والا اور اس طرح ایک مومن دونوں حالتوں میں انتہائی خیر اور بھلائی پر ہوتا ہے اس لوگ ڈاؤن کی مصیبت میں ایک مومن ہی وہ ہے جس نے اپنے آپ کو ہمیشہ خیر پر باقی رکھا کیونکہ اس نے ہر تکلیف پر صبر کیا اور اللہ رب العالمین کے اس تقدیر پر اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی رہا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمیشہ بھلائی میں رہیں تو مومن والی زندگی گزاریں جب نعمتیں ملیں تو اللہ کے شکر گزار رہیں اور جب مصیبتیں آئیں تو اللہ رب العالمین کے لیے صبر کریں اور اس طرح آپ دونوں حالتوں میں اپنے لیے خیر اور بھلائی خاص کر لیتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک مومن کی زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ